السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہو ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سلیجئے آج کے سبق کی فرخی ہے نجاشی کے بارے میں کچھ اور سلیجئے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدمت میں ام حبیبہ کو روانہ کیا نجاشی نے تو روایتوں میں یہ لکھا ہے دو کشتیاں تیار کی ایک میں ام حبیبہ کو بٹھایا اور دوسری میں اپنے بیٹے کو بٹھایا اور بیٹے کے ساتھ بہت مال دیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حدیعے میں پیش کرے لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ام حبیبہ والی کشتی یہ مدینہ منورہ یہ لوگ پہنچ گئے لیکن نجاشی کا جو بیٹا تھا اس کا جہاز رستے میں دوب گیا وہ مدینہ منورہ نہیں پہنچ سکا جب اس کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو اس کا بھی آپ پر بہت اثر ہوا کبھی نجاشی نے میری خدمت کے لیے اپنے بیٹوں کو بھیجا تھا مال لے کر بھیجا لیکن وہ منزل تک پہنچ نہیں سکا حدیث شریف میں یہ بھی ہے جب نجاشی کے بادشاہ اور اس کے مساہدین اور عمرہ کے سامنے حضرت جعفر ابن ابھی طالب نے سورہ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر نے پڑھ کر سنایا یعنی یہ آیت سنائی یہ کچھ آیتیں سورہ مریم کی ابتدائی حصہ کی وہ جب سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ فت القدر میں یہ حدیث ہے جب نجاشی کے سامنے آتے پڑھ کر سنائی حضرت جعفر نے تو جتنے بھی ان کے مریدین تھے یا پیر تھے یا جتنے بھی ان کے نجاشی اور ان کے جتنے پادری اور رہبان تھے وہ ان آیتوں کو پڑھ کر مجمع کے اندر ہسکیاں مار کرونے لگے اور حضرت شریف میں یہ بھی ہے کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ست کی ڈاڑیاں آنسوں سے تر ہو گئی اور نجاشی نے بادشاہ نے کھڑے ہو کر زور سے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنے ہیں یعنی ایک ہی اللہ کی طرف سے یہ چیزیں اتری ہیں ان چیزوں نے ان اس کے دل میں بہت اثر کیا نجاشی کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ام حبیبہ نجاشی کے تذکریں بار بار کرتی تھی اس کے اخلاق کے تذکریں کرتی تھی اس کے سارے چیزوں کے تذکریں کرتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے تھے اس لئے یہ مختصر مضمون رہ گیا تھا جو جو شکل کے سبق کے ساتھ اس لئے مضمون میں نے پورا کر لیا اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین یہ چیزیں یہ دعا بار بار پڑھتے رہنا چاہیے یہ حضرت یونس علیہ السلام نے مانگی تھی اور اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو بھی پریشان حال ہوگا اور اپنے پریشانیوں میں یہ پڑھتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے گا اور اس میں یہ تھیرین من ہیں اس میں توہید بھی ہے اس میں تصدیح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا ہے کہ بیماری کے زمانے میں اسے بہت احتمام سے پڑھتے تھے اور یہ بھی ہے کہ جس آدمی کا انتقال کا وقت قریب ہو کچھ نے کچھ پڑھ سکتا ہو تو یہ پڑھتا رہے بس لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اس کا ورد رکھے خدا نہ خواہدہ کینسر کی بیماری لگ گئی یا کوئی ایسے بیماری لگ گئی کہ بس اب موت کی آہت سن رہا ہے تو اس کا ورد شروع کر دے اس میں توہید بھی ہے اس میں تصویح بھی ہے اور اس میں استغفار بھی ہے یہ تھیرین من ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر بعواما عن الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی